دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور روحیت شرما کو دنیا کے سب سے خدرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ جاری پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے تیسرے اور سب سے رومانچک ٹیسٹ میچ کا گمہ سان راجکوٹ کے سورازٹک رکیٹ ایسوسییشن اسٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے اس مقابلے میں ایک بار پھر بھارتی کپتان روحیت شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے ساتھ ہی جب انہوں نے پلینگ الیون کا اعلان کیا تو اس میں کنگ کوہلی کی واپسی کی بھی بات کہی گئی جن کا نام سن کر ہی جہاں کروڑوں ہندوستانی خوش تھے تو وہیں انگلیشٹ ٹیم کے پسینے کو چھوٹ چکے تھے دونوں ٹیم میں ایک زبردست گھماسان کیلئے تیارے ہو چکی تھی ہر میچ کی طرح اس بار بھی روحیت شرما اور یشسوی جیسوال میدان پر اُترے وہیں انگلینڈ کی طرف سے پہلے اوور پھیکنے آئے انڈرسن بھارتی بلے بازوں نے پہلی اوور میں ایسا تانڈو مچایا کہ انگلینڈ کے کپتان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں روحیت نے لگا تار انڈرسن کی گند پر دو چھکے جڑے بھارتی ٹیم نے بیس رن پہلے ہی اوور میں بنا لیے پھر تو دونوں بلے باز رکھنے کا نام نہیں لیے ایک کے بعد ایک کئی چوکے لگانے شروع کر دیئے بھارتی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے دونوں بلے باز ٹی 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 کے انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو بہت جلد پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا اور دونوں بلے بازوں نے مل کر پچاس رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی رویت اور جیس وال بہدہ کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے لیے گیاروہ اوور پھیک نے آئے ریہان احمد کے اوپر میں جیس وال ایک نئی دو نئی بلکی لگاتار چار چوکے جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا اور دیکھتے دیکھتے یہ تصویر جیس وال اپنے اور درشک کے بیچ بڑھ گئے وہیں رویت شرما کہاں بیچے ہٹنے والے تھے انہوں نے جوروٹ اور ٹوم ہارٹلی کو جم کر دھونا شروع کر دیا اور بھارتی ٹیم اسی رنوں کے پار پہنچ گئی وہیں یشسوی جیس وال بہترین انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے انڈرسن کی گین پر شاندار کور ڈرائیو لگا کر اپنا اردھ شتک پورا کر لیا بھارتی کھیما ان کی بلے بازی دیکھ کر بہت خوش ہو گئی وہیں رویت شرما بھی ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھی انڈرسن کی گین پر شاندار چھککا جڑ کر اپنا توفانی اردھ شتک کر دیا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر سو رنوں کی پارٹنرشپ پوری کر لی بھارتی ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھنے لگا ڈرنگز بریک کے بعد بھی یہ دونوں بلے باز اس انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے بھارتی ٹیم کا سکور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس لگاتار وکیٹ کی تلاش میں تھے اور اسپنروں سے گین کروا رہے تھے لیکن دونوں بلے باز ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا کے سکور کو 150 رنوں کے پاس پہنچا دیا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا یہ شسوی جیسوال تیجی سے رن بناتے ہوئے اپنے شتک کی طرف بڑھ گئے وہ بیرہیمی سے انگلینڈ کے گیندوازوں کی دنائی کر رہے تھے ٹیم کے لیے 25 وار اوور پھیک نے آیا شویب بشیر کے اوور میں بہترین سٹویٹ ڈرائیف چاکہ لگا کر جیسوال نے اپنا توفانی شتک جھر دیا ان کا شتک دیکھ کر بھارتے کھیما بہت خوش ہوا اور کھڑے ہو کر سبھی کھلاڑیوں نے ان کے لیے تالی بجائے لنچ بریک سے پہلے ہی یشسوی جیسوال نے شتک ٹھوک دیا وہیں روئی چرمک کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے بلے سے تانڈب مچا کر انڈرسن کی گیند پر دورن دوڑ کر اپنا توفانی شتک پورا کر لیا دونوں کھلاڑیوں کے بیچ 200 رنوں کی پارٹنرشپ ہو گئی لنچ بریک تک ان دونوں بلیبازوں نے ٹیم انڈیا کے سکور کو 30 اوور میں 210 رنوں تک پہنچا دیا لنچ بریک کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑی بے ہدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے پہلے یوور لے کر آئے انڈرسن نے جیسوال کو اپنی پہلی گیند پر LBW کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارت یہ ٹیم کو پہلا جھٹکہ 210 رنوں کی سکور پر لگ گیا اب روئی چرمک کا ساتھ دینے میدان پر ویرات کوہ لی آگئے لیکن ایک طرف سے روئی چرمک میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ انگلینڈ کے گیند بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا جو روڑ سے لے کر انڈرسن یہاں تک کی شوئب بسیر کسی بھی گیند بازوں کو روئی چرمک نے نہیں چھوڑا گھاتک انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا وہیں ویرات کوولی بھی کہاں چپ رہنے والے تھے وہ بھی لگاتار چوکے لگائے جا رہے تھے بھارتی ٹیم کے سکور کو بڑھا رہے تھے دونوں کھلاڑیوں کے بیچ پچاس رنوں کی پارٹنرشپ ہو چکی تھی ٹیم انڈیا کا سکور تین سو رنوں تک پہنچ گیا تھا وہیں روئی چرمہ ڈیڑھ سو رن بنا چکے تھے لیکن ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا بلہ بلکل بھی نہیں رک رہا تھا گھاتک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے پہلے اور دوسرے سیشن ٹیم انڈیا کے نام ہو چکا تھا پوری طرح سے بھارتی بلے بازنگ لینڈ پر ہاوی تھے دیکھتے ہی دیکھتے ویرات کوہلی نے بھی اپنا عرد شدک ٹھوک دیا اس کے بعد تو وہ توفانی انداز میں بلے بازی کرنے لگے ٹیم کے لیے اڑنچازوہ اوور پھیکنے آئے شوئب بشیر کی پہلی گین پر ویرات کوہلی نے ان کا سواگت چھککا لگا کر کر دیا بھارتی ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا وہیں ویرات کوہلی بھی توفانی انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتیہ کیمہ خوشی سے جھوم رہا تھا سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی روحیط اور کوہلی کے نارے لگا رہے تھے دیکھتے دیکھتے ویرات کوہلی بھی اپنے شدک کے قریب پہنچ گئے وہیں روحیط چرمہ تو دہرے شدک کی طرف بڑھ رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے کچھ منٹ تک میدان میں ایسا تانڈو بچایا کہ انگلینڈ کی گیند باز پوری طرح سے حیران رہ گئے وہیں کپتان بن سٹوکس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا روحیط چرمہ انگلینڈ گیند بازوں کی تابر دوڑ دھنائی کر رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ دہرہ شدک کے بہت قریب آ گئے لیکن اس سے پہلے ویرات کوہلی نے شوہ بشیر کی گیند پر شاندار کور ڈرائیو لگا کر اپنا شدک ٹھوک دیا پھر اسی اوبال میں روحیط چرمہ نے بھی بہترین چھکا لگا کر شوہ بشیر کی گیند پر اپنا دہرہ شدک ٹھوک دیا ٹی بریک کے بعد بھی بھارتی بلیبازوں کا تانڈو میدان پر جاری رہا انتیم سیشن میں بھی بھارتی بلیباز انگلینڈ پر ہاوی نظر آ رہے تھے وہیں روحیط چرمہ دہرہ شدک لگا کر میدان پر ابھی بھی کھیل رہے تھے انگلینڈ کے کپتان وکٹ کی تلاش میں تھے لیکن دونوں بلیباز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے پہلے دن کا کھیل کھتم ہونے تک ویرات کوہلی 160 رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے تو وہیں روحیط چرمہ 210 رن بنا کر میدان پر کھیل رہے تھے بھارتی ٹیم کا اسکور پہلے دن 90 اوور میں 495 رنوں تک پہنچ گیا تھا ان دونوں کی گھا تک بلیباز ہی دیکھ کر انگلینڈ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مگر دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحیط چرمہ اور ویرات کوہلی میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلیباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ویرات کوہلی لندن سے رات و رات واپس آئے بھارت ٹیم انڈیا کے ساتھ جڑ کر میدان میں جم کر بہایا پسینہ ان کی واپسی کی خبر سے خوف میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم تو آخر کیا اب ویرات کوہلی تیسرے ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے آئیں گے نظر کیوں ویرات نے لیا تھا دو ٹیسٹ میچ سے اپنا نام واپس تو آخر کہاں کیا گیا ویرات کوہلی کو سپاٹ کیسے کیمرے کی نظر سے نہیں بچ سکے ویرات کوہلی کیوں اچانک رات و رات ویرات کوہلی کو آنا پڑا لندن سے واپس کیا کرنے ویرات کوہلی گئے تھے لندن یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور رویت شرما میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلیباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جاری ہے دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب تک کھیلے گئے میچوں میں ایک مقابلہ انگلینڈ نے جیتا ہے تو وہیں ایک مقابلہ بھارتی ٹیم نے سیریز ایک ایک کی برابری پر آ چکی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ ہیدر آباد کے میدان پر کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹیم بھارت کو اٹھائیس رنوں سے ہار کا سواد چکھایا تھا تو وہیں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ وشاقہ پٹنم کے میدان پر کھیلا گیا ہے اس میچ میں ٹیم انڈیا نے قراری ہار کا بدلہ لیتے ہوئے انگلینڈ ٹیم کو ایک سو کولی نے ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا نام شروعات کے دو ٹیسٹ میچوں سے واپس لے لیا تھا انہوں نے واپس نام لینے کا کارن پرسنل ریزن بتایا تھا لیکن اب وہ تیزرے ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے ضرور نظر آ سکتے ہیں کیونکہ انہیں رات و رات لندن سے واپس انڈیا آنا پڑا انہیں ممبئی ائرپورٹ پر سپاٹ کیا گیا وہ اپنی دھرم پتنی انوشکا شرما کے ساتھ نظر آئے آپ کو بتا دیں انہوں نے چھٹی لے کر انوشکا شرما کے ساتھ لندن گھومنے گئے تھے وہاں پر انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا لیکن تیزرے ٹیسٹ میچ سے پہلے انہیں ٹیم سے جوڑنا بہت ضروری تھا کیونکہ میدان پر پریکٹس کرنا بھی ہے تیزرہ ٹیسٹ میچ شروع ہونے میں کیول کچھ ہی دن بچے ہوئے اس لئے ویرات کولی رات و رات لندن سے انڈیا واپس آ گئے آپ کو بتا دیں ویرات کولی ٹیم انڈیا کے ساتھ جوڑ چکے ہیں تیسرا ٹیسٹ مقابلہ راجکوٹ کے میدان پر کھیلا جانا ہے جہاں ویرات کولی پہنچ کر میدان میں جم کر پسینہ بہا رہے ہیں بھارتی گیندبازوں کا خوب سامنا کیا نیٹ میں جم کر بلے بازی کی اپنی یہ گیندبازوں کی دھجیاں اڑائے چوکے چھکے لگائے وہ نیٹ میں جسپرید بھومرا کے ساتھ خوب پریکٹس کر رہے تھے وہیں سپینر گیندباز کلدی بیادب اور اشوین کا بھی سامنا کیا ان کی بلے بازی دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں جم کر انگلینڈ کی دھجیاں اڑانے والے ہیں ویرات کولی کے آنے سے ٹیم انڈیا بہت مضبوط ہو چکی ہے ویرات کولی کا نام سن کر انگلینڈ کے تو ابھی سے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں ہر کوئی یہی امید کر رہا ہے کہ ویرات کولی تیسرے ٹیسٹ میچ میں حاضر ضرور ہوں گے اب ویرات کولی تیسرا ٹیسٹ میچ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں وہ مائن فریش کر لندن سے واپس آ چکے ان کا بلہ جم کر دہارنے والا ہے وہ بھی ٹیم انڈیا کو چنوٹی دینے کی پوری کوشش کرے گی تو وہیں ٹیم انڈیا انگلینڈ کو پٹکنی دے کر سیریز میں بڑا جیت حاصل کرے گی دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ میں واپسی کرتے ہی نم ہو گئی ویرات کولی کی آنکھیں پھر کیول وہی نہیں بلکہ ان کی پتنی انوشکا نے بھی کپتان روحش شرما کے لیے جو کہہ دیا اسے سن کر پورا کرکٹ جگت ویرات کولی کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر کولی نے ایسا کیا کہا جیسے سن کر آپ اس کھلاری کو سو توپوں کی سلامی کرنے لگیں گے کیسے روحیت کی تعریف میں کسیدے پڑھ کر ویرات اور انوشکا نے کیسے روحش شرما نے کرائی تیسرے ٹیسٹ میچ میں کولی کے واپسے